بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بارش آگئی ہے ایک دم سے تو ان کو فلحال بارش سے بچائیں گے کیا کیا ہے اللہ اکبر تجا اے بو جی چھاتے لے کے چلا ابھی یہاں سے اٹھا کے چھت پر پہنچانے ہیں اور ایک دم سے اچانک بارش شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ وہ ہماری بائیک ہے سارا دن دھوپ میں رہنے کے بعد اب ٹھنڈا ہونے کا ٹائم آیا ہے تو اسے ہم چھت کے نیچے کر دیں گے ابھی باری ان کو چھت پہ لے کے جانے کی بسم راہرہ بسم راہرہ بسم راہرہ بسم راہرہ بارش بھی بارش بھی ہوئی ہے تو بڑی خبس خبس گرمی گرمی شیل ہو رہی ہے یہ تھوڑا رچھینی یہ ہیں پر پڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم ابھی میں ہوں اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے اس کی حالت بڑی خستہ ہوگی یہاں یہاں سے یہ سارا کٹا ہوا ہے خیر متے کی بات کرتے ہیں متے کی بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو اس میں ابھی بھی سیف پڑی ہوئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے پروڈیکٹر لگایا تھا زین تھائی کا اس ویڈیو میں پہلا جو پروڈیکٹر تھا اس میں پرائیویسی کی اپشن تھی یعنی آپ سامنے سے دیکھ سکتے ہیں جو گلاس تھا سائٹ سے اگر دیکھتے ہیں تو موبائل بلیک نظر آتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں اچھا میں نے پھر ایک اور گلاس لے کر آیا تو وہ میں چینج کر رہا ہوں اس ویڈیو لے یہ گلاس بتا رہا ہوں یہ گلاس بتا رہا ہوں یہ گلاس بتا رہا ہوں اس کو اب نکال دیں میں نے پہنچ موگایا تھا ایک گلاس میں نے اس کی اوپر لگایا تھا یہ سال پرانی ویڈیو ہے شاید اس کی اوپر لگایا تھا پھر میرا گلاس موبائل کا ٹوٹ گیا میں بڑا پریشان کہ کیا کروں یہ ویڈیو جب میں نے پلے کی سسٹم میں پڑھی رہی تھی میں ٹیٹا ڈیلیٹ کر رہا تھا یہ ویڈیو میری نظر سے گزری ہے اس میں مجھے جانا ہے کہ میں نے گلاس سنبھالا ہوا ہے تو میں نے کہا کیا ہے گلاس لیا ہے اور بڑے آرام سے میں نے شیشہ ٹیپ لیا ہے شیشہ ٹیپ کے ساتھ گلاس کو صاف کی ہے موبائل کو صاف کیا اور اوپر لگا لیا ہے الحمدللہ وہ گلاس میرے موبائل پر بہترین فٹ ہو گیا بزا بزا چل رہا ہے ابھی میرا گلاس ٹوٹ گیا تھا تو میں نے آن لائن بک کروا دیا ہوا وہ گلاس مجھے ملیا ہوا ہے زین بھائی جو ہیں وہ موبائل گلاس کی بغیر استعمال کر دیا تو میں نے کہا کہ آپ کا گلاس میرے پاس آ گیا تو یہ والا گلاس میں پھر زین بھائی پر لگا دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ بائک پر زین بھائی کینگ چلا گئی ہے تو انشاءاللہ گلاس جب وہ باد میں واپسی پیا کے لگا لے گی انشاءاللہ اور میں اسا تھوڑے گا ہوں کٹنگ کروانے جانا ہوں الحمدللہ جی مہندی جی کٹنگ شٹنگ ہو گئی ہے اس دفعہ ہم کلر جی ہاں جی وہ سپیدی ہے اس دفعہ ہم کلر نہیں لگائیں گے ہم مہندی لگائیں گے انشاءاللہ تو یہ جی کوار گندل ہے نو آہدنے ماشاءاللہ الو ویرا الو ویرا بھی کہتے ہیں اور کوار گندل کچھ ایسا بھی کہتے ہیں اسے کبھی بھی کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہے اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پھیلتی ہے ایک پودے سے دو تین چار پانچ سا نکلتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں نہیں تھی یہ گھر والے ہی کہیں سے لے کے آئے ہیں پس میرا کام ہے اس جگہ پہ لگا دینا بسم اللہ اب یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں اور الو ویرا کو لگاتے ہیں کیسے میرا چند پیارے بچی بسم اللہ الو ویرا لگ گیا تو اس کو ہرکا سا پانجی دے جائیں کیونکہ جا نیچے مٹی ہے وہ تقریبا تقریبا سکوش کی ہے پس اتنا کافی ہے ابھی میں اس گھر جا رہا تھا باہر نکلائی ہوں تو زین بھائی آگے سے آگے ہیں زین بھائی کی موبائل کا گلاس لگانا ہے میں گلاس کے بغیر موبائل یوز کرتا ہوں اس لئے احتیاطا ہم گلاس لگا دیں کے اوپر باقی جو مزہ گلاس کے بغیر موبائل یوز کرنے گا وہ گلاس لگا آگے نہیں یہ لیں بسم اللہ اسی برینڈ کا گلاس پتہ نا آپ نے وہ لیا تھا پرائیویسی والا وہ اب میرے موبائل پر چل رہا ہے بسم اللہ یہ ہے یہ تھی اپل کا کپڑا جو بڑا مہنگ ہے آرکوہل پریپ پیڈ ستر پرسینٹ شراب پائی دیا نا نیڑے چاہت کی یہ تو تھی ٹی شکریہ کوئی چھوٹ گیا تھا ٹھیک اللہ کہ وہ 12 مزیز ہیں گیرنےا اچھا کہ وہ 12 مزیز ہوں ہمارے بندیں آرہیں چکنی ہے ٹھیکنی ہے ٹھیکن جایا 5 631 مزیز آپ نے جان پتہ نہیں اس کوئی لاندین ہیں 1 800 مزیز 123 یہاں روشنی چاہیئے ہیں یہاں روشنی چاہیئے ہیں یہاں روشنی چاہیئے ہیں یہاں روشنی چاہیئے ہیں بہت ہے اس کے اوپر بھی جالی لگی ہوئی ہوتی ہے اب استعمال کریں فیل کریں ہر خود ہوتا ہے مزید بہت ہے شکریہ بہت ہے جب بھی بہت ہے پتہ اوپر سے چمک رہے ہیں یہ چمک رہے ہیں میں دلتا ہوں یہ حصہ میں نے کٹا تھا اب ہی شام کو کٹیں گے ابھی جانا ہے ساتھوالے گا ہم دوائی لے کے آنے ہیں پہلے دوائی ڈالی تھی پانی کے اندر مکس ہو کے اس نے بیج تھے جڑی بوٹی نہیں اکنے دی جو پہلے اوگی ہوئی تھی بڑی بڑی تھی وہ نہیں قتم ہوئی اس کے لئے ابھی سپریے کرنی ہے الحمدللہ جی دوائی مل گئی ہے اٹھائیں دیکھتے ہیں کون سی والی مٹھائی جو ہے وہ محمد اٹھاتا ہے بابا ایسے ایسے بابا لیمی لیلو محمد بابا جی اب ساپا کے اندر کچھ اچھا بلال اٹھائیں آپ میں نہیں پھر وہ کھل کے اٹھائیں 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 بڑی امی ہوتی ہے یہ بریاب اٹھائیں 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 کون سی اٹھائیں پھر محمد محمد اٹھائیں شاب داشت بابا اس کا یہ والدگی ہے بابا کیسے کھاتے ہیں یہ ہینسے یہ دیکھیں یہ یہ پھر گوم ٹول کے ہوئے پھر ہینسے پکڑ کے کھا لیں چکی لیں چکی لیں یہ دیکھیں اندر یار کیا بچے آج کا یہ گول مٹول پکڑیں پکڑیں اس کے اندر اس کے اندر بادام اس کے اندر بادام بادام چک کریں کھا کے چک کریں کھا کے میں بسم اللہ بسم اللہ کھا 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 ہاں یمی ہے ہیٹھائی بسم اللہ بسم اللہ ہاں اب یہ ہم زہر میں بیٹھے ہوئے تھے یہ جو کھمبہ اس پہ پارکنگ کے آواز آئی ہے اور پہ رندا تڑپتا تڑپتا نیچے کی رہا ہے ابھی وہ دیکھتے ہیں اللہ خیال کریں زہاں نے پھر دیوار کی اوپر سے دیکھا ہے وہ بتا رہا ہے پتر وہ بھائی پہ رکھیں وہ برا بتا رہا تھا نیچے پہ تڑپرا لیکن اہل کوئی نہیں ہاں ہاں یہ ہے شل کے کچھ نہیں THAT اس کے پاس جامğıات جاتا چکے گی نہیں نہیں کچھ نہیں جاتا مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے وہ پر اس کے ساتھ ہی ہیں وہ کچھ کر لیں گے میرے خیال سے کرنڈ لگے نا وہ بازو پہ لگا ہوگا پر پہ لگا ہوگا то اس وجہ سے یہ نا کا وڑ نہیں پا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر میں شاید وہ نارمل ہو جائے ازاد پرندے جو ہیں اگر ان کو پکڑا جائے نا کچھ ایسا کیا جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا وہ بہا کے آگے چلی گئی ہے ماشاءاللہ محمد کو یہ سیڑھی چڑھنی آگئی ہیں اب کھڑے ہو کے پہلے بیٹھ کے نیچے اور اوپر جاتا تھا اب کھڑے ہو کے جاتا تھا چلیں جائیں آج ہی سیکھا اور بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے اللہ عبر اللہ عبر ہاں چلیں چلیں آج ہاں اچھی خاصی عزت خراب کر دی منڈے نے لڑکے نے ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی ہم خیت میں ہیں موٹر چلائیں گا آج انشاءاللہ اور خیتوں میں پانی دیں گے اور خیت کی اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ امروز جو ہے رہا تھوڑے گئے ہیں لیکن ابھی سارے کھانے کے قابل ہیں زیادہ پک جائے نا تو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ تو یہ ابھی ان کا کلر ہی بتا رہا ہے کہ یہ گگرے ہیں گگرے کہتے ہیں کہ زیادہ پکے ہوئے نہیں ہیں لیکن میٹھے ہو گئے ہیں اور نرم ہو گئے ہیں بسم اللہ اور یہ ٹوٹنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ صحیح ہیں جو کچھے ہوتے ہیں وہ مشکل سے ٹوٹتے ہیں کافی دن موٹر ہم نے نہیں چلائی تو بچے اس سائیڈ پر نہیں آئے اور امروز ہمارے بچے ہوئے ہیں یہ دو ہے سائیڈ پر ایک اوے یہ دو سائیڈ بسم اللہ بسم اللہ سائی ٹائم پر ان کو سوڑا گیا الحمدلہ پانی بھر گیا اب جتنا اوپر پتے کچھرہ تھا وہ سارا کا سارا باہر جا رہا ہے پھر پول کا پانی جو ہے یہ گھومتا ہے ایسے کر کے گھومتا ہے اور سارا کا سارا کچھرہ جو ہے سائیڈ پر ہو جاتا ہے اور جب پانی باہر نکلتا ہے تو کچھرہ بھی باہر جانے لگ جاتا ہے الحمدللہ چھوڑی دیر میں یہ بلکل ساف ہو جائے گا انشاء اللہ یہ جا رہا ہے اور یہ یہاں بھی جا رہا ہے الحمدللہ خراب تھا جہاں پہ ہم نے پھٹا لگایا تھا تو الحمدللہ یہ بخوش کو ہو چکا ہے یہ خراب ہونے کی بڑی وجہ تھی صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا نا یہ چھت سے پانی آتا تھا یہاں پہ اتنا خراب نہیں ہوا تھا پھر یہاں پہ نئی مٹی ڈالی اس کی اوپر جب پانی پڑا پھر پانی زیادہ خراب ہویا ہے پھر 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 ایک دفعہ صحیح ہویا ہے پھر ٹھیک ہویا ہے پھر دوارہ ایڈندہ سک گیا تھا لہذا ہم نے پھٹے ساڑے تکام ہو گیا وہ نہیں کھاڑ سکنے ہیں نہیں ہوں آزاد ہے اب یہ پھٹا ہمارا فری ہے انشاءاللہ ٹریکٹر والے کو میں نے کہا جب بھی وہ مٹی بغیرہ کا کام کریں گے یہاں پہ ایک ٹرالی مٹی پسڑ ہوتا ہے وہ مٹی اور ریت مکس ہوتی ہے اس سے کیچر نہیں ہوتا وہ ڈالوا دیں گے انشاءاللہ دھال پھٹا اٹھاتے ہیں اللہ حکم ماشاءاللہ ہم دوبارہ سے کھیت میں پہنچ گئے ہیں زین بھائی بھائی مبشر اب بو جان وہاں پہ کھڑے ہیں میں سچویشن دیکھ لوں کہ پانی کہاں تک پہنچا ہے سب سے پہلے ہم نے دوائی ڈالی تھی اور وہ دوائی جو بیج ہوتے ہیں مٹی میں پانی میں نیچے ان سے جو جڑی بوٹی نکلتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے وہ دوائی ڈالی گئی تھی اور وہ پانی میں ڈالی گئی تھی اب جو ہے وہ جڑی بوٹی اس کو کیا کہتے ہیں سوانک یہ سارا کا سارا یہ در ہے یہ سوانک جو ہے نا پہرے سے آلرڈی کھیت میں اگا ہوا تھا جب قد ہوئے تب بھی اس کے تنے تھے تو پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ زیادہ ہو گیا زیادہ اتنا ہو گیا کہ میں کھیت میں جا کے بتاتا ہوں یہاں سے وہ نظر آ رہا ہے بارشیں کافی ہوئی ہیں نا پاؤں دھنستہ ہے ابھی بھی لیکن اس سے پہلے ایک تو اللہ کا شکر ہے سولر لگایا ہوگا اور ایک بارشیں بہت ہوئی ہیں لیکن اس سے پہلے اب اتنا ٹائم ہو جاتا تھا کھیتوں میں درادیں پھٹ جاتی تھی کھیت میں پانی کھڑا کرنا بہت مشکل پانی لگ گیا جیسے پیٹر یا موٹر بند کی انجن بند کیا پانی کھیت سے سوک گیا پاؤں اتنے ہی جا رہے ہیں زمین میں جتنا کہ قد والے دن تھا اور سوانک کی میں بات کروں تو سوانک جو ہے جڑی جو ہے اب یہ دھان کی فصل لگی ہوئی ہے اس میں یہ والی جڑی ہے اکھڑ جاتے ہیں اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں زمین کے اندر تک گئی ہوئی ہیں اکھڑ ایک ہاتھ سے اکھارنا بڑا مشکلہ بھی اس کو ہاتھ سے ایسے گھوماتے ہیں اور اب نکالتے ہیں ایسے تو یہ ہے اس کا تنہی کا کلر دیکھ لیں ریڈ ریڈ ہے یہ بھی اس کی پہچان ہے عام بندے کو نئے بندے کو نہیں پتا چلتا جب اس کے بیج نہ نکلے ہوں ابھی اس کے بیج بھی بن گئے ہوئے ہیں تو بیج نہ نکلے ہوں تو اس کو اور دھان کو پہچاننا عام مطلب جس کو نہیں پہلے پتا اس کے لیے بہت مشکل ہے لیکن جو کھیتوں کا کام کرتا ہے دھان کی فصل لگاتا ہے اسے دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ دھان نہیں ہے کہ کھیت میں سپریے کی جائے اور سپریے کے لیے کھیت میں پانی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میں گھر پہ نہیں تھا اب بجانے سپریے کروائی ہوئی ہے اب یہ دیکھ لیں سوانک ہی در شاید ویڈیو میں نظر آئے یہ بیج بہت زیادہ ہے تو سارے کھیت میں سے اکھارنا اور اتنی گرمی میں اکھارنا بندہ اکھڑ جاتا ہے تقریباً چوبیس گھنٹے بعد ہم نے دوبارہ سے موٹر چلائی ہے میں پانی پھر سے بھر گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو جڑی بوٹی ہے یہ دیکھیں بیج سارے نکلے ہوئے ہیں یہ ساری اب تلف ہو جائے گی اور پھر جو ہم خاد را لیں گے یہاں زمین میں جو طاقت ہے وہ ساری کی ساری دھان کی فصل میں جائے گی انشاءاللہ بیزین بھائی اور بھائی بشر وہ رہے ہیں یہ ہو گئی ہے ہاں جی اس کو اکھارنا مشکل ہے بس اس کو کھاٹے ہی جا سکتا ہے اور اتنی مضبوط اتنے بڑے بڑے تنے ہو گئے ہیں اور ان کو اگر ختم نہیں کیا تو یہ سارا اثر زمین کے یہ چوس لیتے ہیں دھان کی فصل کے حصے کچھ نہیں آتا دھان اتنی اچھی نہیں ہوتی یہ جی پھوٹے اسے کہتے ہیں جی تال ایک تبلے کی تال ہوتی ہے کوئی اور بھی تال ہوگی ایک تال مووی بھی تھی شاید تال سے تال ملا اور یہ تال جی کسانوں کی تال ہے اور یہ گندم میں بھی ہوتی ہے گندم کی فصل جب ہوتی ہے اس میں بھی ہوتی ہے اس میں جوی ہوتی ہے اور اس میں سوانک ہے یہ جڑی کا نام ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سوانک جو ہے نا یہ جانوروں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے تاندرست مطلب صحت مند غزہ ہے جانوروں کی الحمدللہ جی ایک کڑ میں سارے پانی ہو گیا کچھ پانی وہاں سے نیچے بھی جا رہا ہے کیونکہ جب پانی اوپر کو جاتا ہے نا پریشر بنتا ہے یہاں پر زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ناکہ نیچے سے ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ادھر بھی چلا جاتا ہے چار کنال میں الحمدللہ پہلے سے پانی موجود تھا جو اکڑا یہ بعد میں کاشت کی گئی تھی تو یہ ابھی اوپن اوپن کھلی کھلی ہے تو اس میں پانی زیادہ خوش جلدی ہو جاتا ہے اس میں نہیں ہوتا یہ دیکھا ہے پوری بھری بھری ہے اور ویسے بھی زمین زمین کا فرق ہوتا ہے حالانکہ اس بیچ میں بس ایک بانڈری ہے لیکن اس زمین کا اور اس زمین کا فرق ہے اور ایسے ہی آگے حسن بھائی کی ساتھ ہی زمین ہے اس کا اور ہماری زمین کا فرق ہے اس کا اور اس کا دونوں زمینوں کا بھی فرق ہے بس ایسی ہے جی اس بھی چھت پر رکھیں گے انشاءاللہ اللہ حکم ون سیکن ابھی نہیں دیں کیوں ابھی نہیں ابھی نہیں مجھا ابھی نہیں مجھا مارا میں بری رہ کو مارا ہوں مجھا انشاءاللہ دور کے آگے دور کے پیچھا چھپی آگے نہیں بری رہ یہاں اکھ observed خدا Elise میں نے دیکھنا جاؤں آئیں شاہب آپ کا ڈریس جا رہا ہے بج Bowah لیکھوں todas پول مجھا جائے پول مجھے سے زمین کے ممک Anschud یہ ٹھیک تک تک ماشآلہ تو یہ سیسٹر نے سلائی کر کیلئے بریہ کا ڈریس میں تلائی کر کر گفت کی بریہ کے لیے اور یہ فادمہ کیں پہن گیا ہے ڈرسنگ ٹیبلا ، Jaz 있다 ماشآلہ بلال کیا سائنس Teach کرتے ہیں لیکن بھی دریس ہے آپ اسے دریس ہے یہ دیکھو ہم بھی یہاں پہٹھے ہیں پانچھ می انٹی سرس یہ کھلونا میں نے ارفا کے پاس دیکھا تھا پتہ نہیں کہاں سے لیا تھا پھر میں نے سرچ کیا ہمیں آن لائن مل گیا ہم نے محمد کے لئے پھلی دیا اب ارفا کے پاس بھی ہے اور محمد کے پاس ہی ہے آپ کو چاہیے تو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا اور کھلونا ایک دن فاطمہ بریرا بنتی ہیں جو ہیں ان کی پھول بغیرہ بنا رہی تھے تو یہ چیز میری نظر سے گزری میں نے مگوالی سستی تھی تو مگوالی اس کو کھول نہ باکتی ہے یہ ایک طرح کی پلیٹ ہے اس میں سراخ ہیں اور یہ بہت سارے کلرز ہیں اور ان کے ساتھ ایسے ڈیزائن کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے تین کلر ہیں بلال بریرا اور فاطمہ جو انس اچی سے اچھا ہے آپ کو وائٹ چاہیے گرین چاہیے پینک چاہیے وائٹ بابا یہ بنانا ہے جی یہ بنانا ہے اوکے کیسے یہاں پہ لگا ایک دن فاطمہ آپ کو جا رہا ہے بریرا بنتیوں کے ساتھ بنا رہی تھی پھول اب اس کے ساتھ بنائیں اور اپنے اپنے کسی کو کسی کے ساتھ مکس نہیں کرنے بچے خوش ہو گئے بلال بہت زد کر رہا تھا وہ تکیہ سارے اکٹھے کرتا ہے پھر گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے اگر گر جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے بابا اسے بنانا ہے بابا اسے بنانا ہے جی بیٹا اسے بنانا ہے بابا اسے بنانا ہے جی 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 کون اچھڑ زائن بناتا ہے جی جس طرح آپ مرضی بنائیں کچھ سے بنائیں بابا اسے بنانا ہے ادھر یہ کھیل رہے ہیں اور ادھر یہ کھیل رہے ہیں یہ مچھر یہ 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 مچھر رہا ہے مچھر کی سپریک روائی تھی نا تو اس کے بعد دو دفعات صحیح سے کھل کے بارش جو ہے وہ ہوئی ہے اور مچھر پھر سے وہ سپریک کا اثر ختم ہو گیا اور مچھر پھر سے پیدا ہو گیا کار جی پھر دیکھتے ہیں اگر زیادہ مچھر پیدا ہو گیا تو پھر سے دوبارہ سے سپریک روائیں گے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ